بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنہ میں سرمائی اولمپکس کا افتتائی سرمینی ہونے جا رہی ہے جس میں ہمارے پرائیم میسٹر سمید دنیا کے مختلف لیڈر شرکت کر رہے ہیں جن میں ایراشیہ کے پریزیڈنٹ پورٹن جس میں شہزادہ سلمان جس میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں پاٹسپیٹ کر رہے ہیں میرا خیال کہتا ہے کہ یہ جو اولمپکس ہے چائنہ نے جو ابھی کر رہے ہیں یہ ایک ہال کو ہم اردگر دیکھیں یہاں پر اپیڈیمک کا بہت دارہ ہم شور سنتے تھے کہ پہنے سیفٹی ہوگی یا نہیں ہوگی اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں دوسرے چلنجز اس کو ساتھ رہتے ہوئے دیکھیں تو چائنہ یہ ایک بہت بڑا ایوینٹ ہے اور میری جو ایکسپیکٹیشن ہے جو ابھی ہم نے اس کو فیکٹس ان فگر دیکھتے ہیں چائنہ نے جو ڈیٹا شیئر کیا اس کے مطابق یہ ایک بڑا شاندار قسم کا ایوینٹ ہوگا مثلا اس میں کئی پہلوں ہیں جس کو ہم ہائلائٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہ پہلا ایوینٹ ہوگا جس میں سو فیصد گرین انرجی جو کہ ہم جس کو کہتے ہیں کلین انرجی جو کہ یوز ہوگی جس میں جتنی بھی الیکٹرسٹی پڈیوز ہو رہی ہے جہاں ساری جہاں وینڈ انرجی سے ہے جہاں سولر سے ہے اور اس مقصد کے لیے چائنہ نے ایک سپیشل گریڈ سٹیشن اسٹیبلش کیا ہے تاکہ جو انرجی ہے اس کو سٹور بھی کیا جا سکے تاکہ جو ایوینٹ ہو رہے ہیں اس جگہ پر وہاں پر کہیں پر بھی انرجی میں انٹرپشن نہ آئے جہاں الیکٹرسٹی کی پرویجن میں انٹرپشن نہ آئے دوسری جو سب سے ایمپورٹن چیز اس میں ہو رہی ہے جس میں کلین ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم بھی مطارف کروایا گیا ہے جس میں ہائیڈروجن فیول بیس مختلف قسم کی بسیں ہیں جو ان کو کیا گیا ہے اب ان بسوں کے ذریعے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایٹی پرسنٹ جو ٹرانسپورٹیشن ہوگی وہ کلین یا ہائیڈروجن فیول بیس بسز پہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کاربن امیشن ہے اس کو کافی حد تک کم کارنے میں مدد ملے گی یہاں پر کلکولیشن کی گئی ہیں کہ پر کلو میٹر کی بیسز پہ پوائنٹ سیون فائیو کلو گرام جو اس کے کاربن امیشن ہے ان کو کم کیا جائے گا یہ ایک بہت بڑا کانٹریبیشن ہے اگسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو کہ ٹکنالوجی کا یوز ہے فائیو جی ٹکنالوجی اس میں یوز کی جا رہی ہے تاکہ فائیو ٹکنالوجی کے یوز کے طرح میں یہ میک شور کی اجازہ ہے کہ ہائی ٹرانسومیشن جو کہ ہے کہ جہاں اس کے ویڈیو سٹریمنگ ہے اس کو انشور کیا جا سکیں اور فائیو جی کی ٹکنالوجی کا جو اس میں یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے لمپ ایکس میں اور گیمز میں انٹرنیشنل لیول پہ جہاں پر چائنہ کی سینٹھ نظر آئے گی جو اس کے علاوہ بے ہم دیکھیں تو ٹکنالوجی کا یوز ہے ہر جگہ پر چائنہ کا چاہے وہ بیڈ بنانے کی بات ہو چاہے ان کا پلوز بنانے کی بات ہو چاہے دوسری فضلیٹیز ہو وہاں ہر جگہ پر آپ کو چائنہ کا سگنیچر مارک نظر آ رہا ہے کہ چائنہ ایک دنیا میں اس وقت ایک نئے ٹکنالوجی حب بنتا جا رہا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ کیسے ممکن ہوا میرا خیال کہتا ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ پریزیدنٹ شی جنگ پنگ کی لیڈرشپ کی ہے انہوں نے شیرو دن سے جب چائنہ کو یہ ایونٹ ہوسٹ کرنے کے رائٹس ملے تھے تو انہوں نے دیزائننگ سے لے کے کنسٹرکشن کنسٹرکشن سے لے کے اس کی کمپلیشن تک ہر چیز پر گہری نظر رکھی مختلف جگہ پر وزٹ کیا اور انہوں نے ایم ایڈنٹیفائی کیے تھے کہ ہم نے اس کو کلین بنانا ہے ان کو سیف بنانا ہے ان کو ہم نے انکلوسیو بنانا ہے اسی چیزوں کو مدرز رکھتے ہوئے انہیں ہر جگہ پر کام کیا آپ دیکھیں آپ کلین بھی آپ کو نظر آتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ آپ کو سیف بھی ہیں اب دیکھیں جن لاکھوں میں ہو رہے ہیں وہاں کی لوگوں کی معاشیت میں ان کی جو ایکنومک ویل بیئنگ ہے اور سوسائیٹی کی اس میں بڑا بڑا کانٹیبیشن ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو پریزیڈنٹ شی جیمپنگ کی لیڈرشپ اور ان کی جو پلیٹیکل سسٹم یا گورنر سسٹم ہے اس کی وجہ سے چینہ جو سارے کا سارا جو ہے اس کو حاصل کرنے میں کام جب ہوا ہے لاسٹ لیکن ہم بات کرتے ہیں اس پر اس کی سیفٹی پر اب ہم جانتے ہیں کہ ہم پینڈیمک کوئی فیس کر رہے ہیں اس کے لیے چینہ نے یہ ایڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ ہر جو کے ایوینٹ کی جگہ ہے اس پر ان ٹکنالوجی کو ڈپیوٹ کیا ہے وہاں سے ایروسول کے سیمپلز کلیکٹ کیا جائیں گے ان سیمپلز کو ٹیسٹنگ کیلئے بھیجا جائے گا اس کے جو ریزلٹ ہیں چار گھنڈے کے اندر اندر اپیڈیمک سینٹر کنٹرول کو بھیج دیے جائیں گے تاکہ وہ ایڈیشنل میں یہ لے سکیں جہاں اگر کسی جگہ پہ بھی کسی طرح کا بھی کوئی خطرہ ہو میرا خیال کہتا ہے یہ جو چیزیں ہمیں مدرز رکھتے ہوئے اس کے علاوہ جو چائنہ کے ابھی گروہ تھا اس کو مدرز رکھتے ہوئے جو اس کے ٹکنالوجی حابق نظر آتے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ یہ چائنہ کے جو علمپکس ہیں یہ دنیا کو دکھائیں گے کہ مشکل ٹائم میں کیسے گلوبل ایوینٹ ہو سکتے ہیں دوسرا ایک نئے چائنہ کو دنیا سے مطارف کروائیں گے جو وہ چائنہ کے جس کو لوگ سمجھتے تھے یہ شاید وہ دنیا کی فیکٹری ہے جہاں ساری دنیا کے پرڈکشن ہوتی ہے چائنہ اب دنیا کی لبارٹری بان چکا ہے یہاں چائنہ پر انویشن کی بات ہو رہی ہے نئی نیدریافتوں کی بات ہو رہی ہے نئی ٹکنالوجی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر ان کی جو یوت ہے وہ ٹکنالوجی بیٹ انٹرپنیورشپ کی طرف جا رہی ہے ایک نیا چائنہ بھی دنیا کو نظر آئے گا شکریہ